پانچ گناہیں ہیں اور پانچ گناہوں کی سزائیں جو دنیا کے اندر ہی ان گناہوں کی سزا مل جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گناہ ہے جب بھی کسی قوم میں ناجائز آمدنی عام ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتے ہیں مطلب وہ ڈرپک بن جاتے ہیں مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ جب کسی قوم میں ناجائز آمدنی حرام کو زیادہ اختیار کرتے ہیں وہ ایسی آمدنی ہیں جو ان کے لیے حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن مسلمان اور وہ قوم اس کو آن اس کو اپنا لیتی ہے اس کو اختیار کرتی ہے حرام کھاتے ہیں حرام پیتے ہیں حرام پہنتے ہیں تو جب وہ قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حرام کو بھی جو ہے وہ لوگ حلال کی طرح جو ہے اختیار کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی یہ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے مطلب وہ ڈرپک بن جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کاموں کی کوئی ہمت نہیں کرتے ہیں ظالم کے مخالف بولنے کی ان میں طاقت اور ہمت نہیں ہوتی وہ ہر ایک اس میں کامپرمیز ہو جاتے ہیں اور ڈرپک بن جاتے ہیں وہ لوگ یہ گناہ کی سزا ہے حرام کھانے کی سزا جو ان کے دل ڈرپک بن جاتے ہیں وہ لوگ حق بات بھی نہیں بول سکتے حق بات بھی نہیں کہہ سکتے اور دوسرا گناہ ہے اور دوسرا گناہ ہے جب بھی کسی قوم میں بدکاری زینا عام ہو جاتی ہے تو ان میں موتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں پہلا گناہ تھا حرام آمدنی قوم اس کو اختیار کرتی ہے تو پھر وہ ڈرپک ان کے دل بن جاتے ہیں حق بات بھی نہیں بول سکتے ہمارے ڈرپکے دوسرا گناہ ہے زنا جب عام ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں میں موتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں کم چھوٹی چھوٹی عمروں میں انسانوں کی موت آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بیماری بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ جو ہے بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ انتقال ہوتے تو جب زنا عام ہوتا ہے تو لوگوں میں موتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں دوسرا گناہ ہے اور تیسرا گناہ ہے وَلَا نَقَسَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّسْقَ اور تیسرا گناہ جب بھی کوئی قوم نابطول میں کمی کرتی ہے ان سے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے نابطول میں کمی کرتے ہیں حقوق العباد میں لوگ اس کو مکم ادا نہیں کرتے جب بھی کوئی قوم نابطول میں کمی کرتی ہے کانٹا مارتی ہے صحیح نابطے نہیں ہیں صحیح تولتے نہیں ہیں اس میں بھی کانٹا مارتے ہیں اس میں بھی دھوکہ دیتے ہیں جب نابطول میں کمی کر کے کانٹا مار کے اور صحیح نہیں تولے جیسا ویسا حرام کمائی کماتے ہیں لوگوں کے ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اس طریقے سے وہ چاہے جتنا بھی کم آلیں لیکن ان کی کمیوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں میں بے برکتی کے شکایت کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ صحیح ناپے صحیح تولے ورنہ ناپ تول میں کمی کرنے سے حقوق العباد کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت اٹھا لیتے ہیں ان کی رزق میں برکت کو اللہ ختم کر دیتے ہیں اور تیسرا گناہ ہوا اور چوتھا گناہ ہے فرمایا جب بھی کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے تو ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے جب بھی لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں مظلوم ہیں مظلوم کے خلاف فیصلہ ظالم قوت والا ہے تو فیصلہ ظالم کی حق میں کرتے ہیں جو پیسوں میں مال میں عزت میں لوگوں میں جو ہے بڑا مانتے ہیں تو غلطی وہ کرا تب بھی فیصلہ جو ہے اسی کے حق میں جاتا ہے غریب مظلوم ہے تو اس کے فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے جب ایسے جو ہے ناحق فیصلے ہوتے ہیں نائنصافی ہوتی ہے تو پھر ایسے وقت میں ختل قتل جو ہے عام ہو جاتے ہیں قتل عام ہو جانا یہ ناحق فیصلہ کرنا یہ ذریعہ اور سبب بنے گا خون ریزی کا قتل کا یہ چوتہ گناہ ہوا اور پانچوہ گناہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم بدعہدی کرتی ہے تو اللہ جللہ شانہو ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں جب بھی کوئی قوم بات نہیں جب بھی وعدہ کرتی ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتے بدعہدی کرتے ہیں کسی کو بات دیتے ہیں تو اس پر جو ہے نہیں ٹہرتے تو اب ایسے گناہ کرنے والے قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط فرما دیتے ہیں